عورت کو صبح اٹھ کر ایک تسبیح پڑھنے سے اس گھر سے تنگی ختم ہو جاتی ہے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں وہ جس کام میں ہاتھ لگا دیتی ہے اس کام میں کامیابی مل جاتی ہے مرتے دم تک اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں ہوتی پیارے دوستو آج کی جو تسبیح ہم آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں یہ تسبیح عورت اکیلے میں بیٹھ کر اگر پڑھ لے تو پھر وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی اس چیز میں اس کو کامیابی مل جائے گی جس کام میں وہ ہاتھ لگائے گی اس کام میں برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی اس کے گھر میں اتنی برکت آئے گی اتنی برکت آئے گی کہ مرتے دم تک کبھی بھی اس کے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی مرتے دم تک اس کے گھر سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی پیارے دوستو کبھی کسی چیز کی کمی پیش نہیں آئے گی جس گھر میں بے برکتی کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں اس گھر میں عورت اکیلی بیٹھ کر یہ عمل کر لے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی ہر حاجت پوری ہوگی بگڑے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے پیارے دوستو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چل رہی ہے ہمارا کام پہلے اچھا تھا اب بند ہوتا جا رہا ہے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں میری جیب میں پیسے نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں جیب ہمیشہ خالی پڑی رہتی ہے میں گاڑی لینا چاہتا ہوں میں ایک اچھی جوب چاہتا ہوں ایک اچھی نوکری چاہتا ہوں لیکن ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا ان کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا کسی مقصد میں ان کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ حضرات کو آج میں ایک ایسا پراثر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی یہ وظیفہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اور مرد بھی پڑھ سکتے ہیں عورت اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہے اور کسی مرد کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے یعنی کہ اپنے خابن کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے اپنے والد وغیرہ کسی بھی مرد کے لیے اپنے بھائی وغیرہ کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے جو بھی اس تصویح کو پڑھے گا تو اس اسم آزم کی برکت سے اس کو ہر کام میں کامیابی مل جائے گی پیارے دوستو آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی ناظرین اکرام ایک مرتبہ ایک بستی میں بارش ہونا بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دریاں سوک گئے تھے ندیاں سوک گئی تھی اور اس شہر کے اس بستی کے باگ بگیچے سب خوشک ہو گئے تھے کھیتیاں خوشک ہو کر فصلیں برباد ہو گئی تھی بچے مرنے لگے تھے جانور مرنے لگے تھے تو بزگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکھٹا ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد نماز حاجت ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں چنانچہ ایسے ہی ہوا بستی کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے نماز حاجت ادا کی اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد وہ لوگ دعا کرنے لگے لیکن کسی کی بھی دعا بارگاہ پربردگار میں قبول نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت ایک شخص ادھر سے گزرا جو مسافر تھا اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور اونٹ کی پشت پر اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی جب وہ ادھر سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے سارے کے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہماری بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے جس وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور ہم بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس شخص نے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور کچھ ہی لمحوں میں تیز بارش ہونا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ ہم تو کب سے دعا کر رہے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ دوکھو اونٹ کی پشت پر میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی والدہ سے جا کر بھی دعا کرائی ہے میری والدہ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی ان کو کسی گئر مرد نے نہیں دیکھا ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا فوراں قبول فرما لی ہے تو پیارے دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو خواتین پرہیزگار ہوتی ہیں باپردہ ہوتی ہیں تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی رد نہیں کرتا تو جو خواتین پرہیزگار ہیں وہ خواتین یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بھی وہ دعا کریں گی تو ان کی دعا کبھی بھی ٹالی نہیں جائے گی بارگاہ پربردگار میں ان کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی تو ناظرین کرام ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسا عمل ہے جس کو پڑھ کر آپ کو دعا کرنا ہے ناظرین کرام یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وظیفہ ایک ہی دن کرنا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ تین دن تک کرنا چاہتے ہیں یا پانچ دن تک یا سات دن تک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو کر اکیلے میں بیٹھ جانا ہے اور اکیلے میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینی ہے اس کے علاوہ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے سات مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین اسم آزم پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا نورو یا بارئو پیارے دوستو یہ تین اسم آزم ہیں آپ کو تین اسم آزم پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا نورو یا بارئو یہ ایک مرتبہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا نورو یا بارئو یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طرح سے آپ کو پوری ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درودِ پاک سات مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پربردگار میں دعا کرنا ہے جب آپ حضرات اس کو پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے بے برکتی ختم ہو جائے گی اس گھر سے تنگدستی ختم ہو جائے گی نظر بد اور مشکلیں جادو کے حضرات سب ختم ہو جائیں گے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر نعمت سے نوازے گا اس کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو وہ شخص مانگے گا جو اس کی ضرورت ہوگی بگڑے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے ناظرین کرام یہ بہت ہی پراثر بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ حضرات خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیز کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ